جو کچھ افغانستان میں ہوا قابل میں ہوا پچھلے سال تو اس میں ہماری مداخلت نہیں تھی گیا نہیں نہیں تھی گیا تیس ڈالر پر اس نے پیٹرول لیا ہے انڈیا نے امریکہ نے کیا کر لیا اس کا کل اس نے کوئلہ لیا روس کے ساتھ اس نے کیا کر لیا ہے زندہ قومیں جو ہیں وہ وقت آنے پر اب سارا یورپ جو ہے وہ ایک مسائل میں الجا ہوا ہے اور اسی مسائل کا حصہ ہمیں بنا رہے ہیں پہلی دفعہ پروپر جو ایک بڑی تھریٹ کے طور پر نیٹو اپنی تاریخ میں چائنا کے اگینسٹ کھولنے جا رہا ہے محاذ اور پروپر یورپ لیکن بات جو ہے جس میں جو بہت زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چین کے بارے میں کیا کہا گیا ہے چین کے حوالے سے انہوں نے لسٹ کر دیا ہے باقاعدہ کہ جو سٹریٹیجک پرارٹیز ہیں نیٹو کی انہوں نے کہا کہ اس میں اب چین شامل ہے امریکہ نے انڈیا کا کیا کر لیا جی کل اس نے دنیا کی سب سے بڑی سیمنٹ کی کیمپنی نے کوئلا بھی لے لیا روس سے پیٹرول وہ پہلے ہی سارا لے رہی ہے روس سے فرنس آئل وہ پہلے لے رہی ہے لن جی پہلے لے رہی ہے جب میں بھارت گیا تو مجھے شوق تر دیکھوں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے تو دوستو یہ تو آپ نے دیکھا چھوٹا سا ویڈیو یہاں پر شیخ رشید کو آپ دیکھ سکتے ہو شیخ رشید بھارت کی تاریف کر رہا ہے جندہ قوم ہے جو امریکہ کے دباؤں کے بعد بھی رشیہ سے تیل خرید رہی ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یوروپ میں جو جنگ چھڑی ہوئے اس کے بعد بھی انڈیا میں پیٹرول کے ریٹ نہیں بڑھ رہا ہے آپ کو بتا دو پاکستان میں پچھلے ایک مہینے میں سو سے ایک سو دس روپے کے بیچ میں پیٹرول کے ریٹ بڑھ چکے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے لیکن پاکستان کے پاس بھی option تھا رشیہ تیل خریدنے کا یہ خرید ہی نہیں سکتے reason کیا ہے ان کی جو refineries ہیں oil جو refine ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا بچپن میں جو fossil fuel آتا ہے جو کچھا تیل آتا ہے کچھا تیل ہوتا کیا ہے اس کو refine کرنا پڑتا ہے اس سے diesel, petrol, oil, gases اور engine oil اور ڈامل لاسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو روڈ بناتا ہے وہ اس کے علاوہ ہوای جہاچ کا fuel اور بہت ساری چیزیں ایسی نکلتی ہیں تو جو ان کی جو refineries ہیں وہ بنی ہوئی ہیں کس کے لیے عرب countries کے کچھے تیل کے لیے نہ کی رشیہ نوائل کے لیے اُس میں اس کی viscosity وغیرہ اور بہت ساری چیزیں چینجز ہوں گے جس وجہ سے سائد ان کی refineries کام نہ کریں جو کی بہت پہلے پتا چل چکا تھا لیکن ان کے میڈیا میں عمران خان بولے جا رہا ہے بولے جا رہے ہیں کہ یہ رشتے سے تیل خریدو اب سیدھا سا کیلئے روچکے کہ تم تیل خرید بھی لوگے تو ریفائن کیا سے کروگے تو یہاں پر دوسری بات ہو رہی ہے چین کے بارے میں چین کو لے کر ایک بڑا ایکشن لیے جا رہا ہے یوروپ میں پہلے ہی پورا ویڈیو دیکھتے پھر ویڈیو کے لیے اس کی جغرافیائی پوزیشن اتنی اہم ہے کہ تین سپر پاور کے بارڈر لگتے ہیں سو یہ جو ایک بلوک بننے جا رہا تھا دیکھیں کل تیس ڈالر پر اس نے پیٹرول لیا ہے انڈیا نے امریکہ نے کیا کر لیا اس کا کل اس نے کوئلہ لیا روس کے ساتھ اس نے کیا کر لیا ہے زندہ قومیں جو ہیں وہ وقت آنے پر اب سارا یورپ جو ہے وہ ایک مسائل میں الجا ہوا ہے اور اسی مسائل کا حصہ ہمیں بنا رہے ہیں مہنگائی کا لیکن ایڈیا نے جو عمران خان راستہ نکالنا چاہتا تھا وہ امریکہ نے ایڈیا کا کیا کر لیا جی کل اس نے دنیا کی سب سے بڑی سیمنٹ کی کیمپنی نے کوئلہ بھی لے لیا روس سے پیٹرول وہ پہلے ہی سارا لے رہی ہے روس سے فرنسائل وہ پہلے لے رہی ہے ایلن جی پہلے لے رہی ہے اور ہم تو پڑوس میں روس ٹوٹا نہیں تھا جی کسی نے جنوس نہیں نکلا تاجکند میں ازبکستان میں ماف کرنا ایک جنوس کا ریکارڈ نکال کر مجھے دکھا دیں کہ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہو کہ ہم روس سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں معاشی طور پر اس پر ڈبو دیا گیا سٹیٹس علیدہ ہو گئیں اب معاشی طور پر ہمارے حالات کیا ہے حضور کہ ایک سو ٹھتر سے دو سو آٹھ ہر شیئر پہ بھی ڈالر ہے اور ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا برا حالہ ہے حالانکہ اپٹما اس ملک میں سب سے بڑا خود بڑا مافیا ہے یہ شوکر والے خود بڑا اس آلائنس کی جو نیٹو اتحاد ہے نیٹو مالک ہیں ان کی پیس اور سیکیورٹی کے لیے لیکن بات جو ہے جس میں جو بہت زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چین کے بارے میں کیا کہا گیا ہے چین کے حوالے سے انہوں نے لسٹ کر دیا ہے باقاعدہ کہ جو سٹریجک پرارٹیز ہیں نیٹو کی انہوں نے کہا کہ اس میں اب چین شامل ہے کیونکہ جو چین کی سو کالڈ پورسیف پولیسیز ہیں جو دھونس وہ کہتے ہیں کہ چین جما رہا ہے خطے میں اور دنیا کے مختلف ممالک پر وہ اب باقاعدہ ایک چیلنج بن گئے ہیں اس مغربی بلوک کے انٹرس اس کے جو مفاد ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے اور اس کے جو اقدار ہیں اس کے حوالے سے جو سیکیورٹی جنرل ہے نیٹو کے ینز سٹالٹنباغ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو سے تین چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت آمیں اور پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ چین نے اور روس نے اس کے اوپر رییکٹ کس طریقے سے کیا ہے اس کے حوالے سے جو ڈاکیمنٹ جاری کیا گیا اس میں بہت ہی ہارش زبان استعمال کی گئی ہے بہت سخت زبان روس کے حوالے سے استعمال کی گئی ہے اور چین جو ہے اس کے ملٹری ایمبیشنز کو انہوں نے کہا کہ جو فوجی ازائم نظر آتے ہیں اس وقت چین کے جو تائیوان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چین اپنے ازائم رکھتا ہے کہ تائیوان کو اگر طاقت کے ذریعے بھی حصہ بنانا پڑا واپس چین کا تو وہ بنائیں گے اس کے حوالے سے اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ بلی کر رہا ہے اپنے نیبرز کو اپنی جو ہمسائے ہیں اور ظاہرہ کے یہاں پر نام لیے بغیر اشارہ تھا انڈیا کی طرف کہ انڈیا کے ساتھ جو لائن آف ایکچول کنٹرول پر چین کی مخاصمت جاری ہے ایک سٹینڈ آف جاری ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے یہ ایک سسٹیمیٹک چیلنج جو ہے وہ بن چکا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو روس اور چین کے درمیان بڑھتا ہوا سٹریڈیجک تاون ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک تھرٹ ہے جو سٹالٹن برگ ہیں انہوں نے کہا چائنا is substantially building up its military forces including nuclear weapons bullying its neighbors threatening Taiwan monitoring and controlling its own citizens through advanced technology and spreading target number one تو ہے رشیہ نیٹو کا لیکن پہلی دفعہ proper جو ایک بڑی تھرٹ کے طور پر نیٹو اپنی تاریخ میں چائنا کے اگینسٹ کھولنے جا رہا ہے محاذ اور proper یورپ یعنی نیٹو کو یعنی ایشی نیٹو جو ہے اب وہ قواڈ اور آکسسس کا رول ختم ہو رہا ہے کیونکہ پورے کی پوری نیٹو اگر یہاں آ جاتی ہے تو پھر قواڈ اور یہ باقی پھر مطبع اب جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے ان کی کوشش پوری یہ ہے کہ اس میں نیٹو کی سمیٹ جو ختم ہو تو علامیہ کے اندر چائنا آ جائے اور کیا اس کے لئے دیگر ممالک تیار ہیں اس کے لئے تو بلائے چار ممالک کو چار اور ممالک بلائیں ہیں نا وہاں پہ آسٹریلیا نیوزیلینڈ جاپان اور ساؤت کوریا پریزیڈنٹ بائیڈن کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور وہی ہوئی ہے کہ جو طیب اردوگن ہیں ترکی کے طیب اردوگن انہوں نے سویڈن اور فن لینڈ کے اوپر جو ابجیکشن لگایا ہوا تھا کہ ان کو ممبر نہیں بننے دیں گے ہم نیٹو کا اور ظاہر ہے کوئی بھی رکن ممبر اگر ابجیکشن کرتا ہے ابجیکشن تو اٹھاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے تو وہ پرابلم کریٹ ہوئی تھی لیکن وہ ترکی مان گیا تو کل رات کو کھانا ہوا کوئی دو دھائی گھنٹے فن لینڈ سویڈن اور ٹرکی کی لیٹرشپ کا اور اس کے بعد سمیٹ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹرکی نے کہہ دیا کہ ہم اپنا ابجیکشن ختم کر رہے ہیں تو سویڈن اور فن لینڈ دو نئے ملک نیٹو کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور ساتھی ایک ایک لاکھ امریکن فوج آہ 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 flows تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا یہاں پر کیا بات ہوئی بات دو ہی ایک تو شیخ رشید نے بھارت کو لے کر بات کی شیخ رشید وہی بندا ہے جو یہ بھی کہہ چکا ہے کہ ہمارے پاس ایسا بم ہے جو ہم بھارت کی وپر گرائیں گے تو کبل کافر مریں گے مسلمان نہیں مریں گے اس طریقے کی بات کی ہے پاؤ پاؤ کھلو اس نے ایٹم بم کی بات کی ہے تو آپ سمجھ سکتے اس کا دماغ کتنا بڑا ہے اور کتنی اس کی بہت دیکھ شمتہ حالانکہ اس بار اس نے تھوڑا سا صحیح بولا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ بھائی رشیہ کا جو کچھا تیل ہے وہ پاکستان میں اس کے پیٹرول یا ڈیزل نہیں منایا جا سکتے کیونکہ پاکستان کی جو ریفائن ڈیزل وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی اور یہ لوگ ایسا تو ہے نہیں کہ جہاں سے مطلب آرڈر لے رہے ہیں تو وہاں سے سیدھا بیٹرول ڈیزل ایسا تو کہیں ہوتا نہیں ہے آپ کو بھی یہ پتا ہوگا تو اب سمجھ سکتے دوستو situation کیا ہے پاکستان کے سامنے یہاں پر دوسری بات ہو رہی تھی چین کے بارے میں چین کو لے کر یوروپین یونین میں نیٹو میں کچھ ایسے ڈیسیزن لے گئے ہیں جو کی چین کچھ انتہ میں ڈالیں گے اور چین فسے گا in future چین ایک سکتے ہو دوستو آج جو بھارت کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے obviously آپ نے سنا ہوگا اس پر آپ کے کیا کومنٹ ہے پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے اس پر بھی ایک ویڈیو آنے والا ہے اور ایسے مطلب جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پینٹر تھا ایم اف حسین نام تھا اس کا ابھی ایک وہ کومیڈین تھا جو ابھی لک اپ جیتا بھی اس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے وہ اور بہت سارے ایسے لوگ جو کھولے آم ہندو دیوی دیوی دیویتاو کو کومنٹ کرتے ہیں تو ہندو کی کوئی بھاب نہ یاد نہیں ہوتی نپوش شرما جو ریپلائے دے رہی ہے ڈیبیٹ میں ایک مسلم کو جو لگاتار سیلنگ کے بارے مولٹا سیدھا بول رہا ہے اس کو لے کر یہ مطلب کیا ہوا آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں آپ سمجھ سکتے ہو یار مجھے کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے یہ بھارت میں جب آجاد ہوا تو اس کے بعد سے سب نے کیا کیا گلتیاں کی ہیں پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے کا چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو شیئر کریے گا